بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 73 ڈسکرس کریں گے موڈیول 73 ہے اوپن اگزسٹنگ فائل میپنگ آبجیکٹس پریویسلی ہم نے فائل میپنگ آبجیکٹس کو ڈسکرس کیا تھا ہم نے دیکھا تھا آپ نے جب بھی کسی ایک فائل کو میمری میپ کرنا ہے تو آپ کو ایک فائل میمری آبجیکٹ بنانا پڑے گا اور اس فائل کو کمپیٹیبل طریقے سے اوپن کر کے اس کے ساتھ اسوسیئٹ کرنا پڑے گا پھر مور آور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو فائل میپنگ ہے فائل کی جو میمری میپنگ ہے اس سے ہمیں کیا اڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے one of the advantage یہ ہے کہ ونڈوز کے اندر ملٹیپل پروسسز at a time اس فائل کو ایکسس کر سکیں گے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فائل میپ کو number of processes at a time ایکسس کریں تو آپ اس فائل میپ کو ایک نام اسائن کرتے ہیں جب first time map کو create کرتے ہیں اور اس کو ایک فائل کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ ونڈوز کی ای پی اے جو use کر رہے ہیں اس اے پی اے کے اندر آپ ایک نام specify کر دیتے ہیں جب once وہ ونڈوز کے پاس map register ہو جاتا ہے تو اس کے آگے اس کے beyond وہ اس نام سے identify کیا جا سکتا اگر کسی دوسرے process نے اس map کو use کرنا ہے تو اس name کی مدد سے اس map کو access کر سکتا ہے اب ہم یہی دیکھیں گے کہ نام کے through اس کو کیسے access کیا جائے گا ایک map already آپ create کر چکے ہیں اس کو نام بھی assign کر دیا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نام کے against آپ اس map کو کیسے access کریں گے تو ہم نے کیسے create کیا تھا map کو اس کے لیے api use ہوئی تھی create file mapping once وہ create ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ already created map کو open کر سکتے ہیں through open file mapping open file mapping جو ہے یہ بھی windows کی ایک api ہے آپ اس کو use کر کے already created map کو open کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی اس نام کی ضرورت پڑے گی جس نام کے ساتھ آپ نے اس map کو windows کے پاس register کیا تھا اور once آپ اس map کو open کرتے ہیں آپ اس کو جتنی مرضی کتنے بھی process اس کو open کر سکتے ہیں اور جو بھی process اس کو once open کرتا ہے اس کے پاس ایک handle آ جاتا ہے اس handle کے through پھر وہ اس file کو directly access کر سکے گا کتنے بھی process چاہیں تو اس کو access کر سکتے ہیں depend کرتا ہے اس کے privileges کے اوپر اس کے rights کے اوپر اس کی protection کے اوپر اور اگر آپ کسی ایک ایسے map کو access کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نام آپ نے پہلے کبھی register ہی نہیں کیا of course پھر یہ والا operation جو ہے یہ fail کر جائے گا تو اس api کو اب ہم دیکھتے ہیں اس api کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز return کر رہا ہے یہ ایک handle return کر رہا ہے اور یہ handle create نہیں کر رہا یہ handle already created ہے جسٹ یہ ایک handle return کرے گا آپ اس کو access بتائیں گے کہ کس mode میں آپ اس کو access کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ access اس کے جو already جب آپ نے map کو create کیا تھا اس وقت جو access rights آپ نے specify کیے تھے اس کے ساتھ compatible ہونا چاہیے next جو ہے اس کے بعد جو last parameter ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں map کا نام ہے جب بھی آپ اس map کو open کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پہرے اس کا نام بتاؤنا چاہیے کہ previously یہ کس نام کے ساتھ map create کیا گیا تھا وہ نام آپ جسٹ یہاں پر specify کریں گے windows کے پاس وہ registered ہوگا تو windows اس کا reference جو ہے اس کو return کر دے گا اور آپ کے پاس return میں کیا چیز آئے گی ایک handle آ جائے گا یہ handle جو ہے اس handle کے through آپ اب اس map کو access کر سکتے ہیں